آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کیمیکل فارمولا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو جو ہے وہ اگر اگزیم میں کوسچن آتے تو اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن ہے کہتے ہیں it represents the name of the substances ٹھیک ہے سیمپل سی دیفنیشن ہے کہ کیمیکل فارمولا ہم کسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو substances ہوتے ہیں ان کے نیم کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اگزیمپل دیکھیں تو اگزیمپل میں ایک سائیڈ پہ کیمیکل فارمولا لکھا ہو ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ name لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اب کیمیکل فارمولا اگر substances کی بات کریں تو کیا ہوگا جی H2O لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ کونسا یہ کیا substance ہوگا یہ water ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا name کیا ہوگا water پھر لکھا ہوئے NaCl تو اس substance کا کیا نیم ہوگا اس کا نیم ہوگا sodium coloride ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے وہ chemical formula ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو important question ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ how to write a chemical formula ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ chemical formula جو ہے وہ کیسے write کیا جاتا ہے کسی بھی substance کا chemical formula کو write up کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس 5 steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے one by one ہم ان کو study کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلا جو step ہے step number one کے ہے جی sample کہتے ہیں samples of two elements are written side by side ٹھیک ہے chemical formula لکھنے کے لیے دو elements کے sample کو side by side لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کو جو samples ہیں دو elements کے ان کو لکھنے کا order کیا ہوگا کہتے ہیں جی جو positive element کا sample ہوگا اس کو first پہ لکھو گے ٹھیک ہے اور جو negative one ہوگا ٹھیک ہے اس کو letter لکھو گے یا ان کے اس کو بعد میں لکھو گے ٹھیک ہے example سے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ہے na cl اب دو substances ہیں ٹھیک ہے دو element ہیں ہمارے پاس ایک na ہے اور ایک cl ہے ٹھیک ہے اب ان کو side by side لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اب کیا ہے کہ جو positive one ہے اس کو پہلے لکھا ہوئے اور جو negative one ہے اس کو بعد میں لکھا ہوئے تو اس طرح سے یہ مل کے کیا بنا دیتا ہے یہ na cl بنا دیتا ہے جتنے بھی substances element compound ملیں گے وہ آپ کو اسی ترتیب میں ملیں گے ایسے ہی ان کا chemical formula لکھا ہوتا ہے یہ ہی ان کا order ہوتا ہے کہ first پہ جو ہے وہ positive one ہوتا ہے اور جو second والا ہوتا ہے وہ negative one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو first step کیا تھا کہ آئیں ان کے جو symbols ہیں elements کے ان کو ہم نے کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے second step ہے valency ٹھیک ہے اب valency کیا ہے valency کو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہوا ہے discuss بھی کیا ہے کہ دیکھیں ایک element کے دوسرے مطلب ایک item کی کہہ لیں ہیں ایک element کی کہہ لیں کہ اس کے پاس جتنی capacity ہے کہ وہ کسی دوسرے element کے ساتھ جتنے bond بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اس capacity کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی valency ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جی valency of each iron is written on the right top corner of its symbol example دیکھ لیتے ہیں کہ جی جس بھی آئین کی جو valency ہوگی اس کے top right corner کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوگی تو جیسے na positive لکھا ہو ہے تو یہ اس کے top right corner پہ لکھا ہو ہے positive plus کا sign جو ہے وہ ٹھیک ہے calcium 2 positive لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی اس کے top right پہ لکھا ہو ہے اس طرح سے یہ جو colorine ہیں یہ ان کے color right iron ہیں اس کے بھی جو ہے وہ top right position پہ اس کے جو ہے وہ valency لکھی ہوئی ہے کہ اس کے valency جو ہے وہ minus one ہے ٹھیک ہے اور جو oxygen ہے اس کی valency جو ہے وہ یہ بھی top right پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کی valency کتنی ہے minus two ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جی chemical formula کے اندر elements کو order میں لکھنے کے بعد ان کی valency اگر show کروانی ہوتی ہے تو اس طرح سے top right corner پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اب number third جو ہے third step جو ہے وہ کیا ہے cross exchange method ٹھیک ہے اب cross exchange method کیا ہوتا ہے دیکھیں ابھی ہم نے valency کو discuss کیا کہ جس میں کیا ہے الگ الگ valency جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ٹھیک ہے جب یہ elements ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے سے bond بناتے ہیں تو تب ان کی جو valency ہے وہ exchange ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس method کو کہتے ہیں cross exchange method کیسے ہوتا ہے وہ method اس کو دیکھ لیتے ہیں valency of each iron is brought to the lower right corner of other iron ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ arrow sign سے بھی شو ہو رہا ہوگا کہتے ہیں جی پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کو side by side لکھ لیتے ہیں ان کے symbols کو positive line پہلے آتا ہے negative line بعد میں آتا ہے پھر ان کی جو valency ہوتی ہیں ان کو top right corner کے اوپر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ جب انہوں نے bond بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے as a compound as a element کی form میں آنا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی کہ جو ایک item کی valency ہوتی ہے نا وہ دوسرے item کے جو ہے وہ کہاں پہ چلی جاتی ہے lawyer right corner کے اوپر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو دوسرا item ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا element ہوتا ہے اس کی valency کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے والے کے جو ہے وہ lawyer right corner پہ چلی جاتی ہے اب جیسے سب سے پہلے example ہے ہمارے پاس calcium oxide کی ٹھیک ہے calcium ہمارے پاس true positive اس کی valency ہے ٹھیک ہے اور جو oxygen ہے اس کی two negative اس کی valency ہے ٹھیک ہے تب جب یہ bond بنائیں گے تو کیا ہوگا جی کہ اس کی valency جو ہے جو oxygen کی valency ہے وہ calcium کی valency کے نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے اور calcium کی valency جو ہے وہ oxygen کے نیچے چلی جائے گی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے دوسرا case دیکھیں کہ na cl کا ہے ٹھیک ہے na positive ہوتا ہے اس کی valency positive میں ہوتی ہے cl کی جو ہے وہ minus one valency ہوتی ہے تو اسی طرح سے جب یہ بھی آپ اس میں bond بناتے ہیں تو cl کی جو valency ہوتی ہے وہ sodium کے lower right corner پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو sodium کی valency ہوتی ہے وہ chlorine کے lower right corner پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر calcium coloride کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب calcium کی جو valency ہے وہ کتنی ہے two positive اور chlorine کی جو valency ہے وہ minus one ہے اب جب انہوں نے bond بنانے تو کیا ہوگا کہ minus one جی ہے وہ calcium کی side پہ آ جائے گا lower right corner پہ ٹھیک ہے اور جو calcium کی valency ہوگی وہ chlorine کے lower right corner پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں جو پچھے والی دو examples ہیں ٹھیک ہے calcium oxide کی sodium coloride کی ان کی valency بھی ایک دوسرے کے ساتھ cross exchange ہوئی ہیں لیکن کیا ہے کہ دونوں equal valency ہے تو وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہیں جیسے calcium کی two positive ہے تو oxygen کی two minus ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ equal ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے جی دونوں کی برابر ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ cross کر کے مطلب یہ کہہ لو کہ یہ وہ ہو جاتے ہیں neutral ٹھیک ہے کہ دیکھیں plus two اور minus two دونوں کا same ہو جاتا ہے تو اس لئے ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برابر valency ہو جاتی تو اس لئے ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح سے sodium اور coloride کی colorine کی بات ہے ٹھیک ہے تو sodium کی plus one میں ہوتی ہے kalorine کی minus one میں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سے جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے neutral کر دیتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم calcium coloride کا case دیکھیں تو اس میں یہ مختلف ہے کیونکہ kalorine کی minus one valency ہے اور جو calcium ہوتا ہے اس کی two plus valency ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس طرح سے compensate نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ kalorine کی تو minus one ہے اور kaloride جو calcium ہے اس کی جو ہے وہ two positive ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اگر valency زیادہ ہوگی اگر وہ اس کو cut نہیں کرے گی ٹھیک ہے اس کو neutral نہیں کرے گی دونوں آپس میں برابر valency نہیں ہوں گی plus minus میں تو پھر کیا ہے وہ اس طریقے سے show کر دی جائے گی ٹھیک ہے اب اگر calcium کے ساتھ calcium کے نیچے minus one valency آ جاتی ہے تو اس کو show نہ بھی کروائیں تو یہ بتا ہوتا ہے کہ calcium جو ہے وہ اس form میں جو ہے وہ simple اس میں موجود ہوگا ٹھیک ہے لیکن kalorine کے ساتھ جو ہے وہ tool لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی اور ان دونوں کی valency جو ہے وہ ان میں difference ہوتا ہے تو جب بھی valency میں difference آئے گا تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ show کیا جائے گا ٹھیک ہے کہ اگر minus simple minus ہو یا simple جو ہے وہ plus ہو valency تو اس کو show نہیں کرواتے ٹھیک ہے وہ understood ہوتی ہے کہ یہ one ہی جو ہے وہ اس کو consider کیا جاتا ہے لیکن اگر اس طریقے سے کہ ایک valency کم ہے دوسری زیادہ ہے تو جو زیادہ والی ہوگی اس کو always جو ہے وہ show کروائے جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر minus one ان کے اگر minus one یا کہ plus one ہے ٹھیک ہے ان سے زیادہ میں اگر کوئی valency ہے two ہے three ہے تو ان کو جو ہے وہ لازمی show کروائے جائے گا لیکنے تو یہ تھا step three cross exchange method step four ہمارے پاس آتا ہے offset and different valency ٹھیک ہے اب یہ offset اور different valency کیا ہوگی اس کو study کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ offset valency کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں if the valencies are same اگر تو دو elements کی valency same ہوگی تو کیا ہوگا they are offset ٹھیک ہے کہ وہ offset ہو جائیں گی یعنی کہ show نہیں ہوں گی ان کو فارمولے کے اندر show نہیں کروایا جاتا second point کہا ہے not written in chemical formula تو اس condition کو کہتے ہیں جی کہ وہ کیا ہو جاتی ہے valency offset ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر تو جو ہیں وہ element کی valency دونوں elements جو کہ ملکے compound بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے valency same ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گی وہ offset ہو جائیں گی کہ ان کو chemical formula میں نہیں لکھا جائے گا offset کا مطلب کیا ہے کہ ان کو chemical formula میں نہیں لکھا جائے گا ٹھیک ہے example دیکھیں تو sodium ہے plus میں اس کی valency ہے kalorine کی minus میں اس کی valency ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیا ہیں same valency ہے plus one اور minus one ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائیں گی یہ offset ہو جائیں گی تو اس لئے ان کو chemical formula میں ہے نہیں لکھا جائے گا simple na cl آ جائے گا ٹھیک ہے پھر دوسرا ہمارے پاس ہے different valency اب different valency کیا ہے جی کہ if the valencies are different they are indicated as such at the same position ٹھیک ہے کہ اگر valency different ہے تو وہ کیا کی جائیں گی وہ indicated ہو جائیں گی as such at the same position جیسے cross exchange کا ہم نے method پیچھے پڑھا ہے third step کو discuss کیا تھا ویسے یہاں پہ ہوگا کہ cross exchange کے ذریعے جو ہے وہ valency exchange ہو جاتی ہے اور وہ formula کے اندر show ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو calcium 2 positive ہے kalorine کی minus 1 ہے تو یہ cross exchange کے بعد کیا آ جاتا ہے calcium کو تو understood بات ہے کہ اس کا جو ہے وہ minus 1 یعنی کی وہ one consider ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر minus ہے تو اگر plus ہو تب بھی one consider ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی جو ہے واللک سے digit نہ لکھا ہو لیکن یہاں پہ جو ہے پھر calcium koloride کے کیا بنتا ہے cacl2 ٹھیک ہے step number 5 جو ہے وہ کیا ہے valency of radical ٹھیک ہے اب اگر ایک radical آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی valency کیسے show کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب radical کیا ہوتا ہے کہتے ہیں if an iron is a combination of two or more atoms ٹھیک ہے bearing a net charge on it تو وہ کیا کہلائے گا وہ ہوگا radical اب دیکھیں radical کیا ہوتا ہے simple سی ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو atom ہوتے ہیں elements ہوتے ہیں compounds ہوتے ہیں molecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی charge نظر نہیں آتا ہے as it is ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ radical ہم ان elements کو ان atoms کو ان compounds کو ان molecules کو کہیں گے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی charge ہوتا ہے اور وہ اس charge کے ساتھ exist کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے atom element compound molecules جن کے اوپر کوئی charge ہو plus میں minus میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں specific ان کی identification ہوتی ہے ان کو radical کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی example ہے کہ جیسے جو ہے یہ sulfate آئین ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ phosphate آئین ہے تو یہ exist کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ compound ہے دیکھیں اور ان کے اوپر بقاعدہ charge موجود ہے تو اس وجہ سے ان کو radical کہا جاتا ہے یہ ions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو radical کہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر وہ charge ہوتے ہیں پھر ایک term آتی ہے net charge کی کہتے ہیں جی the net charge جیسے ہم نے اس کی definition میں ابھی پڑھا تھا کہ جی if an ion is a combination of two or more atoms ٹھیک ہے bearing a net charge on it کہ کوئی بھی ion ہے ٹھیک ہے ion کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی charge ہو وہ combination ہو دو یا دو سے زیادہ atoms کا اور ان کے اوپر کوئی net charge ہو ٹھیک ہے total اس کا کوئی charge ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ radical ہے تو net charge کیا ہوگا کہتے ہیں the net charge represents the valency of the radical ایسی بات ہے نا کہ charge کیا ہوتا ہے کسی بھی ion کے اوپر کسی atom element molecule compound کے اوپر وہ اس کی valency کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو net charge کس کو کہیں گے اس کی جو radical کی valency ہوگی وہ کیا ہوگیا اس کا net charge اب جو radical ہیں ان کا chemical formula کیسے لکھا جاتا ہے سیم وہ ہی طریقے کار ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہتے writing the negative radical within the parenthesis ٹھیک ہے parenthesis کیا ہوتی ہے جو چھوٹی bracket ہوتی اس کو parenthesis کہتے ہیں جو negative radical ہوگا اس کو parenthesis میں لکھا جائے گا وہ کس طریقے سے لکھا جائے گا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی example ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے aluminium اور sulfate ٹھیک ہم نے سب سے پہلے step جو ہم نے پیچھے پڑے ہیں چار step جو ہم نے پڑے انہی کو فالو کرنے سب سے پہلے elements کو سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ سیمبل کو لکھنے positive جو آئین ہوگا اس کو first پہ اور negative آئین ہوگا اس کو second پہ پھر ہم پہ لگانا ہے cross exchange کا فارمولا کہ جو first والے والے والنسی ہوگی وہ second والے کے lawyer right corner پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے اور جو second والا ہوگا اس کی والنسی first والے کے lawyer right corner پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں 3 جو aluminum 3 positive ہے 3 plus ہے وہ sulfate میں لگ دیں گے ٹھیک ہے ریڈیکل ہمارے پاس کیا ہے sulfate sulfate جو ہے ریڈیکل کی فارم میں exist کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ریڈیکل ہے جو aluminum element کے ساتھ مل کے compound بنا رہا رہا ٹھیک ہے تو compound کیسے بنے گا دیکھیں sulfate کی valency aluminium کے نیچے آگی تو وہ کیا بن گیا aluminium 2 ٹھیک ہے اور جو aluminium کی 3 plus valency تھی وہ کس کے نیچے چلے گی sulfate کی لیکن کیسے گئی ہے کہ sulfate کو ہم نے پرانتسیز میں لکھ دیا اور اس کے ساتھ اس کی valency لکھ دیا ہے ٹھیک نارمل compound میں تو کیا ہوتا ہے سیمپل اس کو لکھ دیا جاتا ہے کوئی پرانتسیز یوز نہیں ہوتی لیکن radical کے case میں کیا ہوگا کہ valency تو ویسے ہی cross exchange کے ساتھ ہی چینج ہوں گی لیکن کیا ہوگا ریڈیکل ہوگا اس کی valency کیسے شو کریں ریڈیکل کو پرانتسیز میں لکھیں اور پھر اس کی valency لکھ دیں صرف لکھا پھر cross exchange کا formula لگایا جو calcium iron کی فاسفیٹ iron کی نیچے چلی گئی ہے اور جو فاسفیٹ iron کی فاسفیٹ کے نیچے آگئی ہے تو پھر یہ compound کی فارم میں کیسے ہوتے ہیں کہ calcium 3 ٹھیک ہے اور پرانتسیز کے اندر کیا ہوتا پی او فور 2 تو کیا بن جاتا ہے calcium phosphate ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو کسی بھی element کا question آجاتا ہے کسی chemical formula جو ہے how to write chemical formula ٹھیک ہے تو کسی بھی element کا لکھنا ہو تو اس طریقے سے chemical formula ان کا بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے لکھا جاتا ہے کسی بھی compound کا formula ٹھیک ہو گیا تو یہ five steps ہیں کوشش کی گئی ہے کہ ان کو simplify کر کے جتنا اچھے سمجھائے جا سکے سمجھائے گیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے helpful ہوگا تو آپ اس کو اچھے سے دیکھے گا اس کی practice کی جی گا اور جو ہے وہ اچھے marks لیجئے گا